دوستو آج ورلڈ کپ کا فائنل مقابلہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ احمد آباد کے نریندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلا جانا ہے لیکن دوستو فائنل مقابلہ ہونے سے پہلے ہی بی سی سی آئی نے آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی پانچ میچوں کی تی ٹوینٹی سیریز کے لیے بھارتیہ ٹیم کے گیارہ بھوکے شیروں کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتا دے اس سیریز کا آگاز ورلڈ کپ کے تین دن بعد یعنی تیہیس نومبر سے ہونا ہے حالانکہ آپ کو بتا دے اس سیریز میں ہمیں روہد شرما، ورات کوہلی کے لیے راہل ہردک پانڈیا اور محمد شمی کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے کیونکہ ورلڈ کپ میں لگاتار کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے بی سی سی آئی نے ان سبھی کھلاڑیوں کو پوری سیریز سے آرام دیا ہے اور آنسٹریلیا کے خلاف ہونے والی پانچ میچوں ٹی ٹوینٹی سیریج کے لیے صرف اور صرف یووہ کھلاڑیوں کو ہی اس سیریز میں کھیلنے کا موقع دیا ہے آپ کو بتا دے اس سیریز کا پہلا مقابلہ ہمیں تیہیس نومبر کو دیکھنے کو ملے گا اور جبکہ اس سیریز کا انتم مقابلہ ہمیں تین دسمبر کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو چلیے دوستو آئیے جان لیتے ہیں آخر آسٹریلیا کے خلاف کھیلی جانے والی پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریج کے لیے کن کن کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع ملا ہے تو سب سے پہلے بات کریں بھارتیہ ٹیم کی اوپنک جوڑی کی تو اس میں تراج گائک بارڈ اور یشہ سوی جیسوال کا نام شامل ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ان دونوں نے آئی پیل کے سیزن میں اپنی اپنی ٹیموں کے لیے لگاتار رن بنائے تھے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں بلے باز اس سیریز میں کیسی بلے بازی کرنے والے ہیں تو بھئی بات کریں نمبر کے کے بلے باز کی تو نمبر تین پر ہمیں یوہا کھلاڑی رنکو سنہ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں رنکو سنہ نے آئی پیل میں اپنی دھماکے دار بلے بازی سے خوب دھمال مچایا تھا تو بھئی نمبر چار پر بی سی سی آئی نے اس سیریز میں سنجو سیمسن کو کھلانے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ سنجو سیمسن کو ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا لیکن فائنلی بی سی سی آئی نے آسٹریلیا کے خلاف ہونے والی پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے سنجو سیمسن کو ٹیم میں جگہ دی اور جبکی نمبر پانچ پر ہمیں سوریا کمار یادو بلے بازی کے ساتھ ساتھ بھارتیہ ٹیم کی کپتانی بھی سنبھالتے ہوئے بھی نظر آنے والے ہیں تو بہی بات کرے نمبر چھے کے بلے باز کی تو نمبر چھے پر ہمیں بہت سمیں بعد اکشر پٹیل کھلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اور جبکی بھارتیہ ٹیم کی سپن گیند بازی کی کمان یجبیندر چہل کے ہاتھوں میں ہے تو بہی بات کرے بھارتیہ ٹیم کی تیز گیند بازی کی تو اس میں بھوونیشور کمار، موہت شرما، عرش دیپ سنگھ اور عمران مالک کا نام آتا ہے تو دوستو یہ تھی آنسٹریلیا کے خلاف ہونے والی پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریج کے لیے بھارتیہ ٹیم کی پلینگ 11 تو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا بھارت کی یہ یوہ ٹیم آسٹریلیا کو اس سیریز میں ہرا پائے گی یا نہیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دینا